نحمدہو و نسلی و نسلیمو علی رسولہ الكریم اما بادو فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ایک بہت مجرب عمل آپ کو دوں گا جو آپ کو ترقی اور برکت کا باعث بنے گا یعنی اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی رزق میں یا آپ کی عہدے میں جوب میں ہیں یا کسی اور معاملے میں ہیں تو آپ کو ترقی ہو جائے اروج مل جائے تو آپ کو اللہ تعالی اس کی برکت سے اروج و ترقی عطا فرمائے گا اس کی وجہ یہ ہے کہ آج بڑی تعداد ایسی ہے انسانوں کی جو ایک درجے پہ جب پہنچ جاتے ہیں تو وہ چاہتے ہیں کہ اب اس سے آگے بڑھیں اور یہ انسان کی جبلت ہے انسان کہتا ہے کہ مجھے ایک گاڑی مل جائے بس پہلے وہ سائیکل مانگتا ہے پھر موٹر سائیکل مانگتا ہے پھر کہتا ہے کاش مجھے ایک چھوٹی سی گاڑی مل جائے پھر گاڑی اس کو مل جاتی ہے پھر کہتا ہے جی اس سے تھوڑی بڑی مل جائے پھر اس کے بعد اس سے بڑی مل جائے پھر کرتے 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 وہ ہوائی جہاز اور ہیلیکپٹر پہ آ جاتا ہے یہ انسان کی عادت ہے آپ یہ نہ سمجھے کہ یہ انسان لالچی ہے یہ انسان دین سے دور ہے اللہ نے اس کے خمیر میں رکھا ہے چونکہ جنت میں یہ رہا ہے پہلے ہمارے باپ آدم علیہ السلام جنت سے یہاں آئے ہیں تو ہماری نیچر جو ہے ہماری بلیڈ میں یہ چیز شامل ہے کہ ہم شہانہ بننا بھی چاہتے ہیں اور رہنا بھی چاہتے ہیں تو یہ غریب جھوپڑی والا بھی چاہتا ہے اور ایک مالدار آدمی بھی چاہتا ہے اب یہ آپ اس کو اہب نہ سمجھیں یہ ہماری پرابلم ہے یہ ہمارے اندر اللہ نے بلیڈ میں ایک چیز رکھی ہے تو اسی طرح انسان چاہتا ہے کہ مجھے ایک اچھی سی چھوٹی سی نوکری مل جائے بس میں روزگار اپنا گھر میں نان نفقہ پورا کر سکوں پھر کہتا ہے اس سے تھوڑا سا اگلا سٹیپ مل جائے پھر اور ترقی مل جائے اور ترقی چھوٹا سا بزنس مل جائے پھر اور بڑا ہو اور بڑا ہو بزنس میں فلاں ملک میں چلا جاؤں کاش میں سعودی عرب جوب مل جائے پھر کہتا ہے سعودی عرب سے دبائی میں مل جائے پھر دبائی سے یوکے میں مل جائے یعنی انسان جو ہے آگے بڑھنے کے چکروں میں رہتا ہے مجھے چونکہ سارا دن لوگ یہی کالز اور وٹس اپ اور مل کے یہی چیزیں اعتقاضہ کرتے ہیں جی ہم سعودیہ آگے اب ہماری خواہش ہے کہ ہم دبائی چلے جائیں وہاں ایک کمپنی ہے پھر دبائی والے کہتے ہیں جی ہماری خواہش ہے یوکے میں چلے جائیں یوکے والا کہتا ہے جی ہماری خواہش ہے کہ ہم کینیڈا چلے جائیں امریکہ چلے جائیں اب آگے کہاں جاؤ گے بھائی پھر اب یہ انسان کا جو ہے ایک جگہ ٹھہراؤ نہیں ہے کوئی بندہ کوئی بھی ایک جگہ ٹھہرتا نہیں ہے ترقی ترقی دولت شہرت سیاست مسجد مدرسہ ہر جگہ انسان یہی چاہتا ہے تو دینداروں بے دینوں سب کی یہی نیچر ہے میں نے بتایا نا یہ ہمارے باپ آدم علیہ السلام جنت میں شہانہ رہے ہیں ہم دنیا میں آئے ہیں سزا کٹنے تو ہمیں وہی انداز ملا ہوا ہے جیل میں بھی یہاں دنیا کی ہم ایک کلاس لینا چاہتے ہیں جیسے کوئی جیل میں چلا جاتا ہے جو وی آئی پی کہہ دی ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے جی مجھے ایک کلاس دو جو بزنس کلاس ہوتی ہے جیل میں بھی تو ہمیں دنیا میں بھی جیل ایک کلاس ہم لینا چاہتے ہیں ٹھیک ہے اللہ سے مانگیں اللہ نے دیئے صحابہ کو وی آئی پی زنگی دیئے جب آپ صحابہ پر عزمشت شروع میں آئی ہیں بعد میں اللہ نے بے انتہا دولت بھی دی تو ہمیں یہ سمجھنا کہ مانگنا بھی نہیں چاہیے اللہ سے دولت یا یہ سب چیزیں غلط ہیں آپ اللہ سے مانگیں یہ خاص عمل دے رہا ہوں اور اتنا مختصر عمل ہوں دوں گا کہ آپ اس کو کر لیں اللہ آپ کو جو ہے ترقی بھی دے گا مروج بھی دے گا اور آپ جو سٹیپ اوپر کا چاہتے ہیں جس چیز میں چاہے دولت میں چاہے عہدے میں چاہے دنیا کے کسی معاملے میں سیاست میں اللہ آپ کو ترقی دے گا اللہ کے یہ نام ہیں دو یا رافعو یا معزو یا اللہ یہ دو نام اللہ کے نام کے ساتھ جوڑیں یا رافعو یا معزو یا اللہ یہ آپ تین سو نوے مرتبہ پڑھیں تری نائنٹی ٹائم پڑھ کے دعا کریں اور آپ اس کو جو ہے اپنا ویسے بھی وظیفہ بنا لیں پھر انشاءاللہ آپ اس کو پڑھ کے دعا کریں گے اللہ اس کی برکت سے آپ کو اروج اور ترقی عطا فرمائے گا بلندی عطا فرمائے گا آپ اول آخر دروشی پڑھ لیں تین بار تو بہت اچھی بات ہے لیکن وہ لازم نہیں ہوتا تو یہ آپ کی اپنی سواب دید ہے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين